السلام علیکم وحفظت اللہ برکاتہ ناظرین کل 29 جنوری 2020 ہندوستان بند کا اعلان کیا گیا ہے بھارت بند کا اعلان کیا گیا ہے سی اے اور این ارسی کے خلاف کیا اس سے کچھ حاصل ہوگا کیا اس سے کچھ سرکار پر اثر پڑے گا آپ کو کیا لگتا آپ میں کومنٹ کے ضرور بتائیں میرا ماننا یہ ہے کہ بالخصوص میری گجارش ہمارے دینی بھائیوں سے ہے کہ ہمیں اپنا اعتزاد اپنا ویرود اپنا پروٹیشٹ اپنے طریقے سے کرنا ہے کہ سڑکوں پر اتر کر نعرے لگا کر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا کہ سنایا اس کو جائے جو سنے پنی سرکار کسی سننے کو تیار نہیں تانہ سا بنی ہوئی ہے پن یہ بھول بیٹے جو وقت کے فیرون اور نمرود ہے کہ فیرون نمرود کا حال کیا ہوا تھا انساءاللہ ان کا بھی حال وہی ہوگا میری سبھی مسلمان بھائیوں سے گجارش ہے کہ سڑکوں پر آنے سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنی مسجد کو آباد کریں خدارہ اللہ رب العزت کا آپ کو واسطہ انساءاللہ میری حسن زن ہے یہ کہ آپ کم سے کم ہر کو یہ نیت کریں کہ انساءاللہ میں نماز کی پابندی کروں گا ناظرین وہ دن دور نہیں جب فضل میں اگر جمعہ جسی بھیل ہونے لگے تو انساءاللہ میں آپ کو یہ بے شک میرا رب پہ بھروسہ ہے کہ یہ سرکار ختم ہو جائے گی اور اس کے کالے قانون بھی ختم ہو جائیں گے بشرتے ہمیں اللہ اور رسول پر بھروسہ رکھنا ہوگا اور دین پر مکمل قائم ہونا ہوگا ناظرین ہر سکسی سوچے انساءاللہ میں اب نماز کی پابندی کروں گا پانچ وقت پر جماعت نواز ادا کروں گا اور ہر نماز کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانکہ انکتون الظالمین کم سے کم اکتالی زبار پڑے اور دعا کرے اللہ تعالی ہندوستان میں امن بنائے رکھے ہر دھرم کا فرقے والا جائے کوئی بھی عوض میں ہر کسی میں امن بنا رہے ہندوستان میں سانتی بنی رہے ورنہ اتنے سے پہلے بھی کئی بند ہوئے اور ہوتے رہیں گے بند کا اثر یہ ہوگا کہ کچھ لوگ بچ میں پھل میں گھس کر ماحول خراب کریں گے اور بے گناہ انسان بے گناہ ہندوستانی پھر جائے گا اور جیلوں میں بند ہو جائے گا اس بند سے کچھ حاصل نہ ہوگا بہتر تو یہی ہے ہم اللہ کی آگے سزدہ ریز ہو جائیں وہ گفرور رحیم ہے وہ سب کی سنتا وہ ستر ماہ سیادہ محبت رکھتا ہے اور ہم اسے بھول بیٹے ہیں اور دنیا کے دو طریقے اپنائے ہوئے کہ مسجد سے صدا آتی ہے حی اللہ الصلاحہ کہ آؤ نماز کے لئے حی اللہ الفلا آؤ کامیابی کے لئے اور بار بیڑھے وہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا کریے کر کے دیکھتے رہے عیسائین باغ میں کئی دنوں سے ہو رہا ہے آج کتنے دن ہو چکے کوئی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی نہ ہوگی کہ سنے گا وہ جو سننا چاہتا ہوں آئیے ہم مل کر اسے سنائیں جو سب کی سنتا ہے یعنی ہمارا رب رب العزت کے آگے سزدہ رید ہو جائیں سرکار کی سنتیں اپنا لیں شہبہ اکرام اولیاء اکرام کی نقشہ قدم پر چلیں انساءاللہ جس دن مسلمان صحیح معنوں میں ایمان والا ہو گیا تو پھر ہر کوئی اسلام کے قریب آنے چاہے گا اسلام اپنانا چاہے گا پہلے ہم اپنا ظاہر و باطن سب کچھ اس طرح کر لیں جس طرح ہمارے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امید ہے ناظرین یہ پہ کم آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ہمارے چل کو سبسکر کریں ہمیں شبورٹ کریں اس ویڈیو زیادہ شیئر کریں کہ لوگوں میں صحیح بات میں صحیح میسیج پہنچیں کہ انہیں کیا کرنا ہے بالخصوص ہمارے مسلمان بھائیے کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ